السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو بہت سارے لوگوں نے ناچ گانے اور اسی طرح شادی کے موقع پر گانے وغیرہ کے مطالق سوال پھیجائے تو اس کو مختصرا یہاں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں میں تو کہتا ہوں دیکھو انگریزی میں گانے کو کہتے ہیں سنگنگ اس میں خود لفظ سن آ جاتا ہے جو کہ گناہ ہے تو آپ اردو میں آ جائیں تو آپ اس کو ناچنا گانا آپ ایک لمحے گناہ کبھی ایسے کیا کریں کہ کسی ناچنے گانے والے کو ابزرف کریں بس ابزرف کریں آپ کہیں گے کہ یہ کیا احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں یا یہ کیا احمقانہ حرکتیں کر رہی ہیں یہ کوئی یہ ہے کہ ایسے تیڑا میڑا مو کرنا اور یہ عجیب و غریب سی آوازیں نکالنا اور پھر یہ بندروں جانوروں کی طرح اچھل کوت کرنا یہ کیا ہے یہ کوئی تمیز ہے یہ کوئی تہذیب ہے کیا اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تہذیب کے خلاف عمل نظر آتا ہے کچھ بات سمجھ میں آتی نہیں تو آپ اس سے خود ہی متنفر ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں جن لوگوں کو قرآن سے شغف ہو جائے انہیں ویسی گانہ حضم نہیں ہوتا ان کی روح بیچین ہو جاتی ہے یہ کبھی ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھنا یا وہ لوگ جنہیں قرآن سے شغف ہے ان سے پوچھ کے دیکھنا کہ جب قرآن سے محبت ہو جائے جب قرآن سننا ہو درود سننا ہو اچھے ناتی اشعار ان سے جب شغف اور محبت ہو جائے تو پھر یہ گانو شانوں سے کچھ نہیں آج کل تو ایک عجیب آوا ہے حمد ہو کہ نات ہو ہر جگہ میوزک کا استعمال شروع ہو گیا ہے اور عجیب و غریب سے لوگ حرکتیں کرتے ہیں کوئی جھوم رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے ایک عجیب ڈرامے بازی نظر آتی ہے مجھ سے اگر آپ پوچھے نا میں کہتا ہوں ناتیں تو پہلے پڑی جاتی تھیں عدب سے تمیز سے ایک جگہ بیٹھ کر ایک لگتا تھا کہ بندہ جو ہے نا وہ عدب میں ہے اور سننے والا بھی وہاں پہنچ جاتا تھا جہاں پڑھنے والا پہنچتا تھا ایک سما بنتا تھا اب آپ اٹھا کے دیکھیں کوئی جھوم رہا ہے کوئی زرق برق سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں چمکیوں والے اور یوں سر دھن رہے ہیں اور عجیب و غریب سی چیزیں ہو رہی ہیں کچھ الگ کرنا ہے کوئی فلموں کی دھنوں پہ ناتیں بنا رہا ہے استغفراللہ العظیم کوئی فلموں کی دھنوں پہ حمد بنا رہا ہے استغفراللہ العظیم یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ یہ ان سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں عوام گانے تو سنتی ہیں تو انہیں یہاں لانے کا ایک طریقہ ہے یہ توجیحات تم انہیں دو جو جوہلا ہیں جو جاہل ہیں انہیں بتاؤ یہ چیزیں یہ چیزیں کسی بھی طریقے سے دین کے مطابقت نہیں رکھتی دین عدب مانگتا ہے دین عدب مانگتا ہے اگر تم عدب سے آری ہو تو پھر تم دین کی خدمت نہیں کر رہے دین کے معاملات میں عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں بس یہ یاد رکھنا اور جہاں تک شادی بیعہ میں دیکھیں شادی بیعہ میں گانے وغیرہ کی اجازت یوں ہے کہ وہ کوئی فہش گیت نہ ہو مخلوط نہ ہو گیدرنگز یہاں تو استغفراللہ العظیم مسلمانوں میں عجیب آوا ہے میں تو بڑی حرانی ہوئی کہ اب یہ جو مسلمان یا ویسٹن ممالک میں آباد ہونا شروع ہو گئے وہ تو بازابتہ جیسے یہ گورے کرتے ہیں نا ڈانس ایسے ڈانس فلور سجا کے ڈانس کرتے ہیں اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ اوہ بھائی تم چھوڑو مغربیوں ہم تو تمہارے بھی باب ہیں تو یہ تو عالم ہے ہر وہ چیز کی جاتی ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے کیونکہ اتنا رنگ ہیں اللہ تعالی کیا کہتا ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ کہ رنگ کس کا اللہ کا چڑھاؤ اور یہ غیروں کا چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو خیر بارال تو اگر تو مخلوط گیدرنگ نہ ہو آواز بہت اونچی نہ ہو گھر میں جیسے خواتین ہیں وہ مل کے ایسے جو مایوب گیت نہ ہو وہ گا سکتی ہے ان کی اپنی علاقائی زبان میں بھی یہ وہ لیکن یہ جو ہمارے ہاں چکر چل گیا ہے یہ مہندی ہو رہی ہے مایوں بیٹھ رہے ہیں اور اپٹن ارے اپٹن پہ بھی ایک عجیب تماشا ہے یعنی غیر محرم عورتیں گھر کی آپ کو اپٹن لگا رہی ہیں اور آپ کے ساتھ حسی مذاق کر رہی ہیں استغفراللہ العظیم یعنی اس سے زیادہ گھٹیا اور کیا بات ہوگی بندہ اگر ایک لمحے کو سوچے آپ کہیں گے کہ یہ بڑی سخت بات کر رہے ہیں آپ ایک لمحے کو سوچے کہ بھابی ہو گئی یا کوئی اور عورت ہو گئی جو نامحرم ہے وہ آپ کو شادی سے پہلے اپٹن لگا رہی ہے اور آپ کے ساتھ چھڑ خانیاں بھی ہو رہی ہیں اچھا پھر یہ چھچورہ پن جوتا چھپائی کی رسم سالیوں سے چھٹا بازیاں ہو رہی ہیں استغفراللہ العظیم یہ ہندوانہ رسمیں ہیں یہی وہ ہندوانہ رسمیں ہیں جس سے کہا جاتا ہے کہ اسے اسلام نے منع کیا ہے کیونکہ یہ اسلام کے نیموں کے اگینس جاتی ہیں اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جو چیز جائے گی اسے رد کر دیا جائے گا بس اس کا ایک ہی ہوگا کہ وہ رد کر دیا جائے گا تو ایسا بھی نہ ہونا کہ چھپ چھپ کے شادی کر لی کسی کو خبر ہی نہ ہوئی اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے اور دوسری ایکسٹریم ایسی ہے کہ بس جو ہے نا سب لٹا دو قرضہ لے کے بھی لٹا دو برادری خوش رہے اس سے بھی منع کیا ہے اسلام نے ایک میانہ روی سے چلو جتنی کرنی چاہیے اتنی کرو اور کوئی اسلامی قانون نہ توڑو اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی لوگ خوشیاں مناتے تھے شادیوں میں گیت بھی ہوتے تھے شادیوں میں خوشی بھی ہوتی تھی شادی کے کھانا یوں ولیمے کے کھانے کی صورت میں ہوتا تھا اس طرح ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ لڑکی والوں پہ شادی کے کھانے کا بھی بوچھ ڈال دو پھر کہو ہمیں چوتھی بھی کنائیں اور پھر اور الٹی سیدھی رسمیں پہلے اور بعد میں ایک عذاب ہو جاتا ہے یہ تمام رسمیں چھوڑ دو یہ مہندی منگنی یہ سب فالتو چیزیں مائیوں اور یہ برات آ رہی ہے جی کیونکہ بری لے کے آ رہے ہیں جی بری بری ایک عجیب وہ ایک الگ وہ مسئلہ ہے پھر چوتھی کراو ان کی استغفراللہ العظیم یعنی شادی کو ایک مزاق بنا دیا ہے وہ یہ ساری ہندو آنا رسمیں ایڈاپٹ کر لی ہیں اور اس کو کہتے ہیں نہیں جی اتنا تو ہونا چاہیے نہیں جی ایسا تو ہونا چاہیے بھئے کیوں ہونا چاہیے کدھر لکھا ایسا ہونا چاہیے ثابت کرو ثابت نہیں کر سکتے نہیں جی آپ لوگ ہر چیز دین سے کیوں جوڑ دیں دین سے تب ہی جوڑی جائیں گے نا کیونکہ تم شادی بھی تو دین کے مطابق کر رہے ہو نکاہ ہی پڑھا رہے ہو نا چرچ میں تو نہیں جا رہے پندت کو تو نہیں بلا رہے نا تم پندت کو بلاتے ہو تو تم مسلمان ہی نہیں ہوئے پھر تم سے ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے اگر تم مسلمان ہو اور اسلام کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہو اور نکاہ خون کو بلا کے نکاہ کراتے ہو تو پھر یہ باتیں تو پھر سننا بنتی ہیں آپ کی چیزیں ہوں گی اکارڈنگ ٹو اسلام اسلام کے مطابق چیزیں ہوں گی ولیمہ بھی ہوگا شادی کے اوپر کوئی کھانے والے کی ضرورت نہیں ہے دینے والے کی پھر گھر والوں کو بلاؤ بچی رخصت کرو ختم ہو کی بات مطلب ہمارے ہاں جس طرح شادیاں ہوتی ہیں اس طرح کی شادیوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہم نے شوشا شو بازیاں اچھا یہ قربانی میں بھی آپ دیکھیں شو بازیاں شروع ہو گئی ہیں سب سے مہنگا بیل محلے میں کس کا ہے وہ ایک الگ ڈراما ہے یعنی دین کی جو اس اساس ہے نا وہ ہماری ڈراموں کی نظر ہو گئی ہیں اور کئی کئی جو ہے آپ کو خال خال یہ نظر آتا ہے کہ جن کے جو صاحبانے سروت ہیں نا جنہیں اللہ نے مال و دولت دیا ہے ان میں نام و نمود نہ ہو یہ بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں ورنہ جس کے ہاتھ تھوڑا سا پیسہ لگتا ہے وہ شو مارنا شروع کر دیتا ہے شو بازیاں شروع کر دیتا ہے یہی حال ہے اوپر سے لے کے نہیں چیتا ہے اور جو غریب ہے وہ شو بازی مار نہیں سکتا کیونکہ اس بات پیسہ نہیں ہے اسے کہتے ہیں نا اردو میں اسمت بی بی از بے چادری وہ والی حساب ہے تو اس میں لوگ سمجھتے ہیں ہاں جی شو نہیں مارتے حضرت حضرت کے پاس ہے ہی نہیں شو کیا ماریں گے تو خدا کے لئے ان شو بازیوں سے باہر آؤ دین کو پڑھو سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو السلام علیکم ورحمت اللہ